کرونا وائرس کی وبا کو عام ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں اس دوران بہت سارے پاکستانیوں کو بھی یہ وائرس آرز ہوا متعدد افراد سے احتیاب بھی ہوئے اور بعض افراد کی موت بھی ہوئی اس دوران روزانہ آزان بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آواز گونج رہی ہے صدقہ و خیرات بھی ہو رہی ہے دعائیں بھی کی جا رہی ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود یہ وبا پورے طریقے سے ختم نہیں ہوئی اگرچہ دیگر ممالک میں اس وائرس نے جتنی تباہی پہنچائی پاکستان میں الحمدللہ اتنی تباہی نہیں ہوئی میرا ایمان اور یقین ہے یہ سب اللہ کے نام کی برکت ہے اور انشاءاللہ اس کے نام کی برکت سے یہ وبا بہت جلد ہمارے ملک سے پورے طور پر ختم ہو جائے گی سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری کی حکیمانہ انداز میں اصلاح فرمائی ہے انسانی کمزوری یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے میری جو وش اور خواہش ہے وہ فوراں پوری ہونی چاہیے میں نے ادھر دعا کی فوراں پوری ہو جائے دانش میں وہ سمجھتا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط فہمی کا اضالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے بدعملوں کے وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری فوراں گرفت کرتا اتنی ہی جلدی گرفت کرتا جتنی جلدی تم دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو کب کی تمہیں موت آگئی ہوتی ہم غور کریں ہمارے عامال برے عامال ایسے ہیں ظلم ہے دوکھا ہے کسی کا جیب کاٹنا اس کے مال پر ہاتھ صاف کرنا ہے اس کی عزت سے کھیلنا ہے ایسی ہزار ہاں ہماری کوتائیاں ہیں جو اس بات کا سبب ہے کہ ہماری فوراں گرفت ہوتی اور عذاب آتا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جتنی جلدی تم مچاتے ہو نفع اور خیر کو لینے کے لیے میں بھی اتنی جلدی کرتا تو کب کی تمہیں موت آگئی ہوتی تمہارا نام و نشان مٹ گیا ہوتا لیکن میں رحیمانہ اور کریمانہ سلوک کر کے تمہیں محلت دیتا ہوں کہ تم پلٹ آؤ میری رحمت کی طرف رجوع کر لو یوں ہی تمہیں بھی مطالبات کی تکمیل میں تاخیر ہو جائے تو بے چین نہیں ہونا چاہیے دعائیں کرنے کے بعد بھروسہ اس پر رکھ کر سبر کرنا چاہیے اگر تاخیر ہے تو ضرور اس کی طرف سے تمہارے لئے خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے لہذا تمہیں یقین اور بھروسہ رکھ کر اپنی حمت اور حوصلے کو قائم رکھنا چاہیے اس کی رحمت کی طرف رجوع رکھنا چاہیے ایک وقت آئے گا جو قدرت کی نظر میں تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں تمہارا گہر مقصود مل جائے گا لہذا ان حالات کے تناظر میں ہمیں دعا کا سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں صدقہ و خیرات کو جاری رکھنا چاہیے ہمیں توبہ و استغفار کا عمل کنٹی نیوسلی کرنا چاہیے بالخصوص شب براہات آ رہی ہے روئیں گڑ گڑائیں معافی مانگیں رحم طلب کریں انشاءاللہ جو اس مالک کے نزدیک ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں وہ بھلائی ملے گی وہ خیر ملے گی اور ہمیں امید ہے ہمارا رب ہم سے رحم والا ہی سلوک فرمائے گا اس لئے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے